بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ بیورز پنجاب پولیس میں نیشنل ٹیسٹنگ سرویس یعنی انٹی ایس کے ذریعے سے دو سو کے قریب نئی ویکنسیز جاری کر دی گئی ہیں اور پنجاب پولیس میں یہ جو پولیس کمیونکیشن آفیسرز کی دو سو نئی ویکنسیز جاری کی گئی ہیں اس میں جو کانڈیڈیٹس جو اس جاب کے اوپر سیلیکٹ ہوں گے انہیں پر مند سکسٹی تھاؤزنڈ سیلری آفر کی جائے گی اور انیشنلی یہ جاب ایک کانٹریکٹ کے اوپر ہوگی اور پھر بعد میں اسے پرمننٹ کرنے کے اوپر دیپارٹمنٹ ڈیسین لے گا تو پنجاب پولیس کے اندر یہ جو دو سو بھرتی آئی ہیں اس میں تمام میل کینی ڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور تمام فی میل کینی ڈیٹس بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور یہ پنجاب سیف سیٹی جو آثورٹی ہے اس کے اندر یہ جابز ہیں اور اس جابز کی جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے ڈگری والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہوگی اور اس کے علاوہ جو جاب کے رسپونسیبیلٹیز ہیں کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا جبکہ سیلری تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ لم سم جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزن روپیز پر منت کی سیلری پنجاب پولیس کی طرف سے آفر کی جائے گی تو یہ پولیس کمیونکیشن آفیسر یا سپیشلسٹ پی پی آئی سی تھری سینٹر کے اندر یہ جابز ہیں اور اس میں لاسٹ اپلائی کرنے کی تقریباً بلکہ ایجزیکٹ جو ہے وہ دس اگست دوہزار تیس یعنی تھسٹے ہیں اب ہم اس جاب کی ڈیٹیلز کے اوپر جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس جاب کے اوپر کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کیا ہے تو اور اس کے علاوہ کون کون سے جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ اس جاب کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی جو جاب آئی ہے اسے پولیس کمیونکیشن آفیسر کہتے ہیں اور یہ دو سو ویکنسیز ہیں یعنی دو سو سیٹیں ہیں اس میں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اندر جو دومیسائل ہے وہ پنجاب کا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ایج لیمٹ ہے وہ ٹوئنٹی ون سے لے کے ٹوئنٹی فائف ایرز تک ہونی چاہیے یا ٹوئنٹی ون سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ ایرز تک ہونی چاہیے فی میلز کے لیے میل کے لیے اکیس سے پچیس سال تک کی شرط ہے پچیس سال سے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ اس پر اپلائی نہیں کر سکیں گے اور فی میلز کی جو ایج ہے وہ اکیس سے لے کے اٹھائی سال تک کیلئے ہے اور اس میں بی سی ایس یعنی جنہوں نے کمپیٹر سائنس کے اندر ڈگری کی ہے بی بی اے اور بی ایس ٹیلی کوم ایم بی اے ایٹی ایم سی ایس یا ایم سی ایٹی اور ایٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سکسٹین years of education حاصل کے رکھی ہے وہ اس جاپ پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹائپنگ سپیڈ اس کی جو آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوگا وہ مینیمم تھرٹی ورڈ پر منٹ ہے اور ایم میس آفیس یعنی ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ آپ کو چلانے آنے چاہیے انگلیش اور اردو جو ہے وہ آپ کی بہتر ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں دین وہ کہتا ہے کہ پی پیکج آپ کو سکسٹی تھاؤزنڈ روپیس ایمپلائی جو ہیں وہ پراپر چینل کے ثرو یہاں پر اپلائی کریں گے الیجیبل کینیڈیٹس کو ہی ٹیسٹ کے لیے کال کیا جائے گا اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں یہ انٹرویو کے ٹائم پہ آپ کے دیکھے جائیں گے اور اپلیکیشنز جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی انہیں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا جبکہ جو کورٹاز ہیں ومن کے لیے یا مائنورٹی کے لیے اور سپیشل پرسنز کے لیے وہ ایس پر گورنمنٹ آف دی پنجاب پالیسی ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو آثورٹی ہے وہ ریکروٹمنٹ کے پروسس کو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے یا ویسے ہی دپارٹمنٹ کی طرف سے ریکروٹمنٹ کے پروسس کے اندر کوئی دیری آتی ہے تو اسے ویدھ را یا ویدھ ہیل بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے جو سیلیکٹڈ آفیسرز ہیں ویل بی رسپانسیبل ٹو کمپلائی ویدھ پی اے سی اے سروس ریگولیشنز ایکٹ ٹو تھاؤزنین سیونٹین اور پنجاب اسنشیل سروسز ایکٹ نائنٹین اینڈ فیفٹی ایٹ اب اس کے علاوہ اس میں جو جوب کے رسپانسیبلٹیز ہیں وہ بھی دیکھ لیں ٹو ریسیو اینڈ پروسس ریکویسٹ کالز پر پولیس اینڈ امرجنسی رسپانز ویہا الیکٹرونک میینز کمیونکیشن کہ ایک تو چونکہ یہ کمیونکیشن آفیسرز ہیں تو ایک تو ان کا کام کمیونکیٹ کرنا ہوگا الیکٹرونکلی یا ٹیلی فونکلی اور سی سی ٹی وی فوٹیز جو ہیں پنجاب سیف آثورٹی کی انہیں مانیٹر کرنا ہوگا انہیں ریگولیٹ کرنا ہوگا اور انہیں ارینج کرنا ہوگا اس کے ساتھ جو پولیس اور دوسری جو امرجنسی رسورسز ہیں ان تمام امرجنسی رسورسز اور پولیس کے ساتھ مل کے اپلیکیشنز کی مدد سے یا آڈیو ویڈیو ایڈز کی مدد سے ایک دوسری کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا اس جاب کا مقصد ہوگا اور آپ اس میں انٹی ایس کے طروب پر اپلائی کر سکتے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن کی تھی اپلیکیشن آپ نے سبمیٹ کرنی ہے پانچ سو روپے اس کی فیز سے ٹیسٹ پر اپلائی کرنے کی وہ آپ نے سبمیٹ کروانی ہے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنا وہی موبائل نمبر دینا ہے جو کہ پورٹیبل نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ان کا پرمننٹ نمبر ہو ٹھیک ہے اور دین آپ کو جو اس کی ٹیسٹ کی انفرمیشن ہے یا جو الیجیبل کینڈیڈیٹس کی انفرمیشن ہے وہ بات میں دی جائے گی پہلے آپ انٹی ایس کے اوپر جا کے اپنا لاؤگ ان بنا کے اور پھر اس میں اس جاب کے اوپر اپلائی کریں پھر اس کے بعد بینک میں 500 روپیز فیصہ آپ نے پے کرنی ہے اور اگر کوئی آپ کا پرابلم ہے کیوری ہے تو آپ انٹی ایس کے نمبر کے اوپر بھی کال کر سکتے ہیں جبکہ انٹی ایس خود آپ کو اس کے ریٹن ٹیسٹ کا جو سامپل ہے وہ بھی شیئر کرے گا یعنی جیسے آپ سامپل پر کہتے ہیں وہ بھی انٹی ایس کی طرف سے شیئر کیا جاتا ہے اور جو آن لائن اپلیکیشن پورٹال ہے یہ آپ کا دس اگست تک سوری دس اگست تک یعنی تس دے تک یہ اوپن رہے گا اس کے بعد جاہے وہ اپلیکیشن ریسیو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس جاب کے پر آپ لوگ ضرور اپلائی کریں آپ اس کے لئے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی ویب سائٹ یا پی ایس سی اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے بھی اس جاب کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے تو تمام کینڈیٹس اس کے اوپر ضرور اپلائی کریں جو کہ وہ تمام کینڈیٹس جو کہ اس کی الیجیبیلٹی کرائٹیریا کے پر پورا اترتے ہیں وہ اس جاب کے لئے اچھی اوپرچنیٹی کے پر ضرور اپلائی کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ